ایک صحابی کی بیگم نے پیغام بھیجا یا رسول اللہ میرا خامل مر رہا ہے کلمہ نہیں پڑھ رہا صحابی ہو کے کلمہ نہیں پڑھ رہا کمان صحابی اب بھاگ کے گئے ہیں اب نے کہا بیٹا کلمہ پڑھا پڑھوانے والے نبی پڑھنے والا صحابی کہا جی پڑھا نہیں جاتا بولوا ہے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا اب نے کہا کیا ہو کہا جی بس پڑھا نہیں جاتا آپ نے فرمایا اس کے والدین میں کون زندہ ہے کہا جی ماں زندہ ہے تو آپ نے کہا اس کی ماں کو بلاؤ اماں آگئی آپ نے فرمایا الکمہ کی ماں تو بیٹے سے ناراض سنی سننا بچوں غور سے سنو یہ بچیاں بھی غور سے سنو کہا جی میں ناراض ہوں کہا تجھے کیا ناراضگی ہے کہ یا رسول اللہ مجھے اس کے دین کا کوئی گلہ نہیں ہے بہت نیک بچہ ہے راتوں کو اٹھ کے تحجد پڑھتا ہے نفلوں میں کھڑے ہو کے قرآن پڑھتا ہے دن میں روزے رکھتا ہے لیکن بس مجھ سے جب بولتا ہے تو بدتمیز ہو کے بولتا ہے میرا دل چیر کے رکھ لیتا ہے جب مجھ سے بات کرتا ہے بس مجھے اس کا دکھ درد ہے آج تو ماں کی پٹائیاں کرتی ہیں اولاد وہاں صرف زبان کی تیزی تیزی زبان کا لہجہ روکہ کہ یا رسول اللہ بہت بدتمیز ہو کے بولتا ہے آپ نے فرمایا ماف کرو گی کہ جی نہیں چاہتا آپ نے فرمایا میں آگ لگاؤں تو سفارش کرو گی کہا جی آگ میں تو نہیں دیکھ سکتی سفارش کروں گی آپ نے فرمایا اگر تو نے ماف نہ کیا تو یہ مرتے ہی اللہ کی آگ میں جلے گا اس کو صحابی ہونا بھی جہنم سے نہیں کوئی بچا سکتا حالانکہ قرآن کہتا اے میرے نبی میرا وعدہ ہے تیرے تمام صحابہ جنتی ہیں لیکن میرے نبی نے کہا سن لے تو نے معاف نہ کیا تو یہ سیدھا اللہ کی آگ میں جائے گا سفارش کرتی ہو معاف کرتی ہو کہا جی میں ام معاف کرتی ہوں آپ نے کہا بیٹا لا الہ الا اللہ کہے اس نے کہا لا الہ الا اللہ اور جان نکل گئی آپ نے اس کا جنازہ پڑھایا اس کے دفن میں شریک ہوئے اور پھر اعلان کیا اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لانت اس پہ فرشتوں کی لانت اس پہ زمین آسمان کی لانت انس کی نہ نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے نہ صدقہ قبول ہے یہ ناکام انسان کی شکل ہے بچوں یہ ہونے والا ہے اللہ کی قسم کچھ تیاری کر کے مرنا ہے اللہ آپ کو بڑے اہدے دے بڑے ڈگری ہیں دے